اسلام علیکم اہم ڈاکٹر زاہد عمران میں اس یوٹیوب ویڈیو چینل پہ آپ کو مختلف بیماریوں اور قدرتی چیزوں کے بارے میں اویرنیس دیتا ہوں بیماریوں سے اگاہی اور عوام میں شعور اجاگر کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں آج میں بات کروں گا بفالو میل کے بارے میں کہ بفالو میل جس کو بھیسا بھی کہتے ہیں کٹا بھی کہتے ہیں کہ کس طرح اس کا گوش ہمارے جسم کے لیے فائدے مند ہے اور کس طرح جو ہے اس کے اندر جو ہائی پروفائل پروٹین ہے وہ ہمارے جسم میں کتنا فائدہ دیتی ہے بینسے یا کٹے کا گوش ایشیا میں بہت شوک سے کھایا جاتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں انسانی جسم کے پائے جانے والے طاقت کے جا سکرین پہ واضح نظر آ رہے ہیں بینسے یا کٹے کا گوش ہمارے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے ملہب جسم کے باہر سے آنے والی بیماریوں کا مقابلہ ہمارے جسم کا ایمیون سسٹم کرتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود ہائی فیٹی ایسٹ جیسا کہ اومیگا تھیری دل کی بیماریوں کے لیے مفید ہے اور بلیڈ پریشر کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہمارے خون میں ٹرائی گلائس رائیڈز کو کم کرتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود ہائی پروٹین ہمارے جسم کے مسلز بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ ایتھلیٹس جو اپنے بریسز بنانے چاہتے ہیں وہ بینسے یا کٹے کا گوش ضرور کھائیں بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس جسم کو انرجی زیتے ہیں جس کی ہمارے جسم کو روزانہ ضرورت پڑتی ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں ویٹامین بی ٹویلو دورانے حمل ملپ پریگننسی میں بچے کے دماغ کی گروت کے لیے بہت ضروری ہے اور ماں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود لائنولک ایسیڈ خواتین میں بریسٹ کینسر کے خلاف کام کرتا ہے اور مردوں میں پروسٹیٹ کینسر کو ختم کر سکتا ہے بینسے یا کٹے کا گوش میں موجود پروٹین بچوں کی ہڑیوں کی گروت کرتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود اومیگا تھری جسم میں اچھی کولیسٹرول ایچ ڈی ایل کو بڑھاتا ہے اور خراب کولیسٹرول ایل ڈی ایل جو کہ جسم کے لیے نقصان دے ہے کو کم کرتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں اومیگا تھری آپ کی ذہانت کو تیز کرتا ہے اور ڈیمنشیا یا الزائمر جیسی بیماری کے خطرات کو کم کرتا ہے بینسے یا کٹے کے گوش میں موجود اومیگا تھری بلڈ کلارٹنگ کے خطرات کو کم کرتا ہے بینسے یا کٹے میں موجود ہائی پروٹین کرونٹینٹس ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اور سومیٹو ٹروفن ہارمون کی سکریشن کو بڑھاتا ہے بینسے یا کٹے گوش میں چربی مطلب فیٹس والے حصے کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں موجود سیچوریٹڈ فیٹ بھی شامل ہوتی ہے جس سے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ سکتا ہے اور خون کی نالیوں اور دل کی بیماریوں یا بلڈ پریشر کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں